دوستو نمازکار آپ سبھی تمام دوستو کے بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھارتی ٹیم کی اگر بات کریں جو پاکستان کے ساتھ چوبیس تاری کو کھیلے گی اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ میں آپ کو بستار سے ساری اس میچ سے سمبندی جانکاریات دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے کھلانی کھیلیں گے تتھا کون سی ٹیم اس بار بھارت پاکستان کے میچ میں واجی مارے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ساری باتیں ایک ایک کر کے لگے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور ویڈیو ملتے رہیں اور سارے نوٹیف کے ثنات تک پہنچتے رہیں دوستو ٹی ٹونٹی بیسکپ کا آگاج ہو چکا ہے فینس کو بھارت اور پاکستان کے بیچ چوبیس اکٹوبر کو ہونے والے میچ کا بیسبری سے انتظار کافی پہلے سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ ہونے والا مقابلہ بھارت کی بلے باجی اور پاکستان کی گیندباجی کے بیچ ہوگا حالانکہ پچھلے کچھ سمیں میں یہ بدل گیا ہے بھارت کی گیندباجی پہلے سے کہیں بہتر ہو چکی ہے ایسے میں پاکستان کے لیے میچ آسان نہیں ہونے والا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دونوں ٹیموں میں کس کی گیندباجی اور کس کا گیندباجی کا کرمل زیادہ بہتر ہوگا چلیے سب سے پہلے بے بات کرتا ہوں دونوں ٹیموں کے اور تلنا کرتے ہیں دونوں ٹیموں کی کہ کون سے زیادہ بہتر ہیں بھارتی ٹیم میں جو گیندباج سامل ہیں انہیں اب ٹیم میں کھیلتے ہوئے کافی سمیں ہو چکا ہے وہیں پاکستان کے زیادہ تر گیندباج پھلحال ہی میں ٹیم میں آئے ہیں ایسے بھی یا کہنا گلت نہیں ہوگا کی پیپر پر چاہے جو بھی گیندباجی ہو اس پہ ان بھارتی ٹیم زیادہ مجبوط نظر آ رہی ہے پر بھارتی ٹیم ٹی 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 بھی سکھپ میں اپنے اسٹار گیندباجوں کے ساتھ اتری ہے بھارت کے لیے محمد سمی جسپرید بمراہ بھونیسور کمار ربی چندرانہ سوین راحل چہر ورون چکرورتی ساردل تھاکر اور ربندر جنے جا جیسے پرمکھ گیندباج ہیں وہیں پاکستان کی ٹیم میں اگر بات کریں تو خانسن علی، حریص، رعوف، محمد نواز، ساہین ساہ، افریدی، ساداب خان، ادام وسیم، مکھ گیندباج ہونے والے ہیں دوستوں اگر بات کریں ٹیم انڈیا کے گیندباجوں کی تو بھارتی ٹیم کے گیندباج اس سمیتھ دنیا کی سب سے بہترین گیندباجی اور اکرامل کے لیے جانے جاتے ہیں جس پریج بمراہ بھونے سور کمار اور محمد سمی کی تکڑی کسی بھی ٹیم کو پریشان میں ڈال سکتی ہے ایسے میں اوورس میں ان کے یارکرس سے پار پانا بڑا ہی مشکل ہوگا وہیں اسپن میں ٹیم کے پاس انبھوی اسوین اور جنے جا جیسے کھلاری ہیں جو کسی بھی بلنے باج کرم کو اپنی فرقی میں نچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیم کے پاس میشٹری سپنر ورون بھی ہیں وہاں آئی پیل میں ساندار فارم میں بھی چل رہے تھے اور سامنے والے گیندباج کو انہیں پڑھ پانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور اگر بات کریں اب جس پریج بمراہ کی تو بھارت کی یارکر اسپیسلیسٹ کہے جانے والے جس پریج بمراہ اس سمیس ساندار فارم میں چل رہے ہیں انہوں نے پانچ ٹی ٹونٹی انتر راشتی میچ کھیلے ہیں اور جس میں انہوں نے 69 بکٹ لیے ہیں اس دوران ان کی اکونامی 6.66 کی ہو رہی ہے اس سال آئی پیل میں بمراہ نے 21 بکٹ لیے اور سب سے زیادہ بکٹ لیانے والے تیسری نمبر پر کھلاری بن گئے ہیں بات کریں اگر محمد سمی کی تو سیم کے بے تاج باسساہ مانے جانے والے محمد سمی کسی بھی ٹیم کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں حال ہی میں ہوئے انگلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ میں انہوں نے 3 بکٹ جھٹکے پاکستان کے بلے باجوں کو سمی کو کھیلنے میں پریشانی ہو سکتی ہے اس کے پاس پیس کے ساتھ ساتھ سیم بھی ہے سمی نے 12 انتر راشتی ٹی ٹونٹی میچ کھیلے ہیں جس میں 12 بکٹ لیے ہیں سمی کا یو یہی میں پردرشن اچھا رہا اس سال آئی پیل میں انہوں نے 19 بکٹ یہ اور پانچ میں اسطحان پر رہے بات کریں اگر بھارتی ٹیم میں کھیلنے والے بھونیسور کمار کی تو بھونیسور کمار کی چرچہ بھارت میں ہی نہیں بلکہ بیدیسوں میں بھی ہوتی ہے اور بھونیسور کمار کافی سمی سے چوٹ سے جوج رہے تھے لیکن انہوں نے اس سال انگلینڈ کے خلاف وارم اپسی کی اور اب تک سے لگاتار ٹیم انڈیا کا حصہ ہے حالانکہ اس سال ان کا پردرشن کچھ خاص نہیں رہا لیکن دوبائی کے میدان پر ان کا پیس ویریفشن مسکل کھڑی کر سکتا ہے اور انڈیا ایک بار پھر سے بھونیسور کمار کی دم پر پاکستان کے کمر توڑ سکتا ہے آشٹریلیا کے خلاف پرکٹس میچ میں بھی یووی نے اچھا پردرشن کیا ڈیتھوور میں بھونیسور کو یار کر فیکنے میں مہارت حاصل ہے ان کا انڈھو بھی کافی کام آ سکتا ہے بھونیسور نے اکیامن انتر آشٹیلیا میچ کھیلے جس میں پچاس بکٹ جھٹکے اس دورانوں کا اکانامی ریٹ 6.90 کا ہے تو دوستو ایک اچھی گیندبازی بھارت کے پاس ہے اور اگر بات کریں ربندر جڑے جا کی تو بھارت کے نمبر ایک آل راؤنڈر میں مانے جانے والے ربندر جڑے جا اس سال کافی جمعیداری سے کھیل رہے ہیں وہاں ٹیم انڈیا کے لیے تروب کا ٹکہ ساویت ہو سکتے ہیں اور آئی پیل میں بھی جڑے جانے بھلے اور گیند دونوں سے جلوا بھی کھیل رہا ہے بے سکپ میں بھی وہاں کارنامہ کر سکتے ہیں جڑے جانے آئی پیل 2021 میں 13 بکٹ جھٹکے سٹیک لائن لیندھ اور جلدی اوبر نکال لاؤں ان کی پہچان بن گیا ہے جڑے جانے پچاس ٹی ٹونٹی میچ کھیلے ہیں جن میں سات دسمنوں ایک جیرو کی اکانومی ریٹ سے 49 بکٹ جھٹکے ہیں جو کی بللے باجی کی اگر بات کریں تو بللے باجی سے کہیں جاتا اچھی بات یہ ہے کہ وہ سات دسمنوں ایک جیرو کی اکانومی ریٹ سے بکٹ لے رہے ہیں روی چندرن اسوین کی اگر بات کی جائے تو ٹی ٹونٹی میں اسوین اپنی پھر کی کفائتی گیند باجی کے لیے جانے جاتے ہیں اس کے پاس کافی ویریشن ہے جس کی کاران بلے باج کے ان کے خلاف سنگھرز کر پانا بڑا ہی مسکل ہو جاتا ہے وہ بیچ بیچ میں لیک سپنر اور تیز گیند باجی بھی کرتے ہیں اسوین اس سے پہلے بھی پاکستان کے خلاف کیل چکے ہیں اور کافی اچھا انبھو ہے اور اس کی جمعہ داری اور ان کی ہے کہ وہ کمجوری کا فل فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو ایک بار پھر سے دھول چٹانے میں مدد کریں اسوین نے 86 انتراشتیے میچ کھیلے ہیں جن میں 52 بکٹ لیے ہیں دوستوں اب بات کرتے ہیں ورون چکرورتی اور راہول چہر کی جو فلحال ہی میں ہوئے انتراشتیے میچ آئی پیل میں جو میچ ہوا تھا اس میں بہترین پردرسن کیا ورون کی اگر بات کریں تو جو انتراشتیے کرکٹ میں نئے ہیں لیکن آئی پیل میں انہوں نے کافی بکٹ چھٹکے ہیں انہوں نے لگ بھگ ہر بلے باج کو چھکایا ہے اور پاور پلے سے ڈیتھ ہوور میں بھی بلے باجی کی ہے آئی پیل 2021 میں انہوں نے 18 بکٹ جھٹکے تھے اور ان کا ایک آنوامی ریٹ ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 6.5.8 کا رہا ہے راہول چہر اپنے کارگر لیگ سپنر ایک لیگ سپن سے کسی کو بھی آؤٹ کرنے کی چھنٹہ رکھتے ہیں ان کی تلنا گانگولی سے کی جاتی ہے اور بیپچھی گیم باجوں کو کافی پریسان کر سکتے ہیں دوستو پاکستان کی گیندباجی کا اگر بات کیا جائے تو پاکستان میں بھی اچھے سے گیندباج دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گے کیونکہ گیندباجی کے معاملے میں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایک سمیں دنیا کے سب سے خطرناک گیندباجی آکرمہ میں گنا جاتا تھا حالانکہ اس سمیں ان کے پاس انبھابی گیندباجوں کی کمی ہے اور بھارت کے خلاف دباؤ والے میچ میں وہاں چوک کر سکتے ہیں انبھاب کے کمی ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ساتھ ہی بھارت کے اسٹار بلے باج کسی بھی کمی کو بھنانے کا موقع نہیں چھوڑے گے اور ٹی ٹونٹی بس سکب میں پاکستان کے مکہ ہاتھیار ساہین ساہ فریدی بھی رہیں گے تو افریدی کے بات کریں تو 21 سال کے ساہین ساہ اپنی سپیڈ اور سنگ کے لیے جانے جاتے ہیں وہ بین ہاں بائیں ہاں سے گیندباجی کرتے ہیں اور دائیں ہاں سے بلے باجی لیگ سپن کرتے ہیں ایسے میں روحی سرمہ اور بیرات کوہلی ایسے بلے باجوں کو پریسان کر سکتے ہیں ساہین نے بہت ہی کم سمع میں اپنی پہچان بنا لی ہے محمد آمیر کے ریٹائرمنٹ کے طور پر آئے ساہین ساہ فریدی نے تیس مہچوں میں 32 بگٹ جھٹکے اس دوران ان کا ایکانومی ریٹ آٹھ دسملو ایک آٹھ کا ہو چلا ہے دوستوں آپ لوگوں کو یہ جانکاری کیسی لگی؟ آپ جرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی جانکاریوں کے ساتھ تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور انجوائی کیجئے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپس کا دوستوں ہم آپ سے لیتے ہیں اس ویڈیو میں بیدہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے والا موسیقی